اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں آتا ہے من عمل بما علما ورسہ اللہم علم یعلا جو بندہ اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا اور وہ علم جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے وہ علم کا نور ہوتا ہے وہ بندے کو خشیت بڑھا دیتا ہے اللہ کفر وطا کرتا ہے اس کی دور دور کے دیکھی کرنا بھاک پاکے نہیں ہم نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر دیکھی کریں ہر وقت نیکی میں لگ رہی ایک شوق ہو کہ میرا ایک لمحہ بھی عمل کے بغیر نہ گدرے میرا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گدرے ہمارے بشاک نے فرمایا جو دم غافل تو دم کافر کہ جو سانس غفلت کے گدر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت پر گدر گیا تو عمل 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 اس لیے قیامت کے دن انسان کے علم کو اللہ نہیں تولیں گے انسان کے عمل کو تولیں گے بخالی شیف کی آخری عدیث میں یہی ہے وَأَنَّا عَمَالَ بَنِي آزَمُ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا کہ بنی آزم کے عمال کو تولہ جائے گا اگر ہم نے علم پر عمل نہیں کیا تو اس کو فائدہ تو ہمیں نہیں ہوگا اس کی مثالیوں سمجھیں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے وہ کسی بڑے قابل ڈاکٹر سے جا کے نسخہ لکھواتا ہے پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے ڈاکٹرہ مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا ڈاکٹرہ آپ کہیں گے بھئی آپ نے نسخہ استعمال کیا ڈاکٹرہ میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے ڈاکٹرہ کہے گا کمبخت جیب میں نہیں ڈالنا تھا اسے پیٹھ میں ڈالنا تھا اگر تم دوائی کھاتے تو تمہیں فائدہ ہوتا نسخہ لکھوا کے رکھ لینے کا کیا فائدہ تو اسی طرح ہم کتابوں سے عبارت پڑھ کے ترجمہ جان لیتے ہیں اس کا کیا فائدہ جب تک عمل کے سانچے میں نے ڈالے ہیں تو عمل 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 یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا بہت آلہ ہے اور اس سے جو علم ملتا ہے وہ علم نا سے ملتا ہے اور ایک تیسہ طریقہ ہے تقوی اختیار کرنا گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو اللہ تو بھی علم اطا کرے گا تو تقوی کے اختیار کرنے سے جو علم ملتا ہے وہ علم نا سے ہوتا ہے ہمارے اقابلین نے جتنا علم حاصل کیا انہوں نے ان دو راستوں سے علم حاصل کیا عمل کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے اس لیے ان کے دلوں میں اللہ کی خوشیت بھی تھی اور ان کو عمل کی توفیق بھی حاصل تھی اور علم نافع کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں امک ہوتا ہے گہرائی ہوتی ہے بندہ جو پڑتا ہے پھر اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں عام لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی اس کی نظر وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے جیسے امام اعظم وہ حریفہ رحمت اللہ علیہ ان کی نظر وہاں پہنچتی تھی جہاں دوسروں کی پہنچ نہیں پاتی تھی اللہ و اکبر کبیرہ امام اعظم اعظم افرام تو ایک مخالف تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی تا امام صاحب کو بھرے مجمع میں پریشان کرے جنہاں ایک دن درس کے بعد کھڑا ہو گیا نومان میں نے سنے آپ ہر سوال کے جواب دیتے ہیں امام صاحب نے کہا ہم پوچھو کہتا ہے میں نے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پاکھانے کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے امام صاحب نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا امام صاحب نے کہا اس لیے کہ نمکین چیز پر مکھیاں نہیں بیٹھتی میڈی پر بیٹھتی ہیں جو کہ پاکھانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اس سے الدلیل کے پتہ چلا کہ پاکھانے کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اب یہ امک اور گہرائی ہر بندے کو آسل نہیں ہو سکتی یہ علم نافع سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ محفر ہے آخری آج کے اس طرز کی اس لیے میں نے علم کے بارے میں چند باتیں آپ کے حجمت میں پیش کر رہی ہیں کہ یہ ذنفی رہی ہیں اب یہ حضیٰ سمبارکہ کی تلاوت کر کے مجھے کہا گیا ہے کہ مختصر بات ہو جائے تو انشاءاللہ میں چند الفاظ میں بات سمیٹوں گا حضیث مبارکہ سن دیجئے باب قول اللہ تعالی وَنَدْوَ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا وَقَالَ مُجَاهِدَ الْقُسْتَاسِ الْعَدْلَ بِالْرُوِيَّةِ وَيُقَالَ الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِتْ وَهُوَ الْعَادِلِ وَأَمَّا الْقَاسِتُ فَهُوَ الْجَائِرِ وَبِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنِ شْكَاب حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بِنِ فُزَيْلِ اَنْ اُمَارَةَ بْنِ الْقَاقَا اَنْ اَبِي زُرَا اَنْ اَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهُ قَال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَان خَفیفَتَانِ عَلَى اللِّسَان سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَان سبحان اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللَّهِ الْعَافِينَ سبحان ربِّكَ رَبِّ رِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لِلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ اللَّهُمَّ صُلِّي عَلَى صِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم نبی رہی ساتھ صاحب نے اشارت کرمایا کلمتان دو کلمیں ایسے ہیں اہم طور پر تو کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی کلمہ ایک لفظ کلام پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت وہ ایک لفظ نہیں ہوتا وہ پورا فکرہ ہوتا ہے تو اگر پورا فکرہ ہے تو اس سے مراد ہوگا کلامان دو باتیں ایسی ہیں دو فکریں ایسے ہیں کلمتان دو فکر ایسے ہیں حبیبتانِ الرحمن رحمان کو بڑے پسند ہے اب اتنی بات ہی نبی علیہ السلام فرما دیتے ہیں تو کافی تھی شوق دلانے کے لیے کہ وہ دو باتیں جو اللہ کو پسند ہیں سبحان اللہ مالک الملک کو جو باتیں پسند ہو وہ تمہیں سیکھنی چاہیے اپنانی چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے تو اب ایسا نے فرمایا کلمتان دو باتیں ایسی ہیں حبیبتانِ الرحمن رحمان کو بڑی پسندی دائیں خفیقانِ اہلاللسان زبان سے پڑھنی بڑی آسان ہے بعض حروف ہوتے ہیں جو ادا کرنے ذرا مشکل ہوتے ہیں جیسے جن کا مجموع ہے اب ان حروف کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے حروف شدہ حروف قلقلہ قطب جدن تو کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرنا آسان اور کچھ کو ادا کرنا مشکل کام تو نبیل اسلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کلام میں وہ حروف بہت کم ہیں جو حروف مشکل سے ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف زیادہ ہیں جو آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں لِلینِ سَخُولَتِهِمَا لِلینِ حروفِهِمَا وَسَخُولَتِ مَخَارَجِهِمَا ان کے مخرج میں حرف کو نکالنا آسان اس لیے فرمایا خفیف اتانِ علیشان زبان کے اوپر وہ بہت ہلکے ہیں اب دو باتیں ہوگیں کہ دو کلمیں ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں اور پھر تیسی بات نے بیشان فرمائی سقیل اتانے فی المیزان قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے یعنی عجر سواب بہت زیادہ ان کا اب تین باتیں سننے کے بعد تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ بتانے والا جلدی بتائے وہ کیا ہیں تاکہ ہم ان کو بھی پڑھیں تو یہ لذر اسلام کے اندازِ قفتبوں کا خسن تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے ہی دو کلمات بتا دیتے تو شاید پڑھنے والوں کوئی اتنی ترہیب نہ ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام ایسے فرمایا کہ دلوں کو مو لیا کلمتان دو کلام ایسے ہیں حبیفتانِ الرحمن رحمن کو بڑے پیارے خفیفتانِ اللہ علیہ وسلم دبان سے دا کرنے بہت آسان سقیلتانِ فیلمی جان میران کے در بڑے بھاری عجر بڑا زیادہ اب وہ کلمیں کون سے ہیں نبی صاحب نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں ہیں پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہی اب سبحان اللہ و بحمدہی کا کیا معنی اے اللہ آپ پاک ہے آپ میں کوئی عیب نہیں کوئی کلم نہیں کوئی کجی نہیں کوئی کتا ہی نہیں کوئی نقص ہے ہی نہیں ہر نقص سے منزع مبرہ ہیں بلند ہیں پاک ہیں اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے اسی اللہ نے اپنی تعریف خود قرآن و جید میں ان الفاظ میں فرمائی فسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے کیونکہ خواتین کا مجمع ہے اس لیے میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا کہ اگر کسی لڑکی کے رشتہ پسند کرنے کا موقع ہے تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک کہ یہ بڑی خوبصورت ہے بڑی دیندار ہے بڑی پڑی لکھی ہے تھوڑے اچھے گھرانے کی ہے اب یہ سب تعریفیں ہیں اور ایک تعریف کا تکہ یہ بھی ہے جاہل نہیں ہے بے دین نہیں ہے زدی نہیں ہے کام چور نہیں ہے اس میں ہم نے اس کی تعریف تو نہیں کی لیکن ہم نے برائیوں کو الگ کیا نہ زدی ہے نہ خامچور ہے نہ جاہل ہے نہ خلاں ہے تو یہ بھی تاریخ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ پاک ہیں تو یہ تعریف کا دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ آپ کے اندر کوئی کمی کوئی کتاہی کوئی نقص ہے ہی نہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں سن کے کہ ہاں میری عظمت بیان ہو رہی ہے میں وہ ذات ہوں جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں اس کیلئے لفظ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے وَبِحَمْدِهِ اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ستی بات یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حق دار اللہ ہی ہے اچھا ہم دنیا میں جو تعریف کرتے ہیں نا یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی طرح لوٹتی ہے مثلا پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرح لوٹے گی پھول کو کچھ نے پیدا کیا پھل کی تعریف کریں تو تعریف اللہ کی طرح لوٹے گی پھل کو کس نے بنایا خامد بیوی کی تعریف کریں تو تعریف کس کی اللہ کی جس نے اس کے لئے بیوی بنائی اور بیوی خامد کی تعریف کریں تو تعریف کس کی اللہ کی جس نے اس بیوی کے لئے خامد بنایا تو چونکہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہیں پوری کائنات کے تو کائنات کی کسی چیز کی بھی تاریف ہوگی تو یہ اللہ کی تاریف نہیں اس لیے اصل تاریفوں کا حق دار اللہ ہی ہے اس لیے اللہ نے قرآن حدیث کی افضلائی سے لفظ کی الحمدللہ رب العالمین تو پہلا لفظ کون سا ہوا الحمدللہ سب تاریف ہیں اللہ کے لیے ہیں تو تاریفوں کا اصل حق دار کون ہے اللہ ہے اس لیے قیامت کے دن نبی رسول اللہ کے پاس جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لفظ حمد حمد کا جھنڈا اور نبی رسول اللہ کو جو مقام ملے گا اس کا نام ہوگا مقام محمود نبی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا پھر میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تاریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا تو تاریفیں کرنے کا یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا پھر نبی رسول اللہ کی امت کا نام قیامت کرنے ہوگا حمدون اللہ کی بہت حمد بیان کرنے والے اور نبی رسول اللہ کو جو جنت میں گھر ملے گا اس کا نام ہوگا بیٹ الحمد اور جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ بھی الحمد جہاں پڑھ رہے ہوں گے اور جو فرشتے عرش کے دواف کرتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي قرآن مجید میں ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمين تو یہ الحمد للہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے جنتیوں کا بھی ذکر ہے ایمان والوں کا بھی ذکر ہے لہذا پہلا قلام ہوا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ لِلِ اللہ آپ ہر برائی سے پاک ہیں اور سب تعریفیں آپ کو سجدتی ہیں اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں حضرت سنوارکہ میں ہے کہ جو بندہ سو مرتبہ دن میں سبحان اللہ وَبِحَمْدِ لِلِ پڑھے اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اب بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے سو مرتبہ پڑھنے پر منحل دس منٹ سے کم وقت لگتا ہے دس منٹ سے کم وقت میں یہ عمل ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو تو میں یہ معامل اپنا نہ چاہیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو عرب حضرات ہیں نا وہ اپنی روز مرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کا لگ بہت استعمال کرتے ہیں اور ہم جو عجمی ہیں نا ہم تو گفتگو میں سبحان اللہ کا لگ استعمال ہی نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ جبکہ ہم موقع موقع پہ خوبی اُس کر سکیں مثلا سبحان اللہ آج میرے فجر کرمال تکبیر اولہ کے ساتھ پڑی سبحان اللہ آج میرے تحجیت کی توفیق نصیب ہو گئی سبحان اللہ آج میرے معاملات سارے پورے ہو گئے سبحان اللہ آج سے وہ بچے اپنے وقت پہ سکول چلے گئے تنگ نہیں کیا سبحان اللہ آج پورے دن بیوی کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہوا سبحان اللہ دفتر میں آج کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا یہ بہت مجھ سے نراض ہوتا اب یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ہم سبحان اللہ کا لگ بول سکتے ہیں وگر ہمیں عادت نہیں ہے اس لئے ہم نے استعمال کرتے ہیں یہ لگ زیادہ کرنا چاہیے ہم کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آج بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے تو اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لگ ارادتاً زیادہ استعمال کریں گفتگو کا حصہ بنائیں اور اگر وقت ملے تو یہ تصویر بھی پڑھیں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظم اچھا یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے نماز کی ابتداء انہی لفظوں سے سبحانک اللہم ہم یہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھو نماز کی ابتداء کتنے فیالے حروف سے ہو رہی ہے سبحانک اللہم اللہ آپ پاک ہیں و بحمد کا اور ساری طریفیں آپ کے لئے ہیں و تبارک اسم کا اور برکت والا نام آپ کا و تعالی جدو کا اور بڑی آپ کی بزرگی ہے و لا الہ غیرک اور آپ کے سوا عبادت کے کوئی لائق ہے ہی نہیں اب یہ بات اللہ تعالی سنتے ہیں تو ان کو خشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹر میرا بندہ میرے تعریف کتنے اچھے انفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دو باتیں اس کے بارے میں یاد رکھئے کہ یہ جو سبحان اللہ ہے نا یہ انسان کی سزا میں کمی کروا دیتے ہیں عذاب میں کمی کروا دیتے ہیں اور اس کے دل قرآن و عجیر میں ہے حضرت شیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے ان کو مچھل میں نگل لیا تھا زندہ اکنے پیٹ میں لے گئی تھی اب یونس و اسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ غمززہ تھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ نکلیں گے باہر کیسے کوئی ایک لٹ کوئی خروج نہیں نگل آتا تھا تین اندھیرے تھے ایک رات کا اندھیرہ ایک پانی کے نیجے تہمے تھی وہ مچھلی پانی کا اندھیرہ اور تیسرا مچھلی کے اپنے پیٹ کا اندھیرہ تو بن گیا فی ذلو مادن سلاس تین اندھیروں میں تھے اب تین اندھیروں میں ان کو اور کوئی اتنی سمجھ آئی کہ میں کیا کروں تو انہوں نے اللہ کے سامنے تعریف کی اللہ کی سبحان اللہ کے ذریعے سے پڑھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمی اب یہ کلام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ یونو صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر خشکی کے اوپر جا کے ڈال دو پھر اچھے مچھلی اپنے پیٹ سے نکال دیا ان کو اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَوِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونو صلی اللہ علیہ وسلم میری تصویب بیان نہ کرتے لَلَبِسَ فِي بَتْرِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہ جاتے اب بتائیے اتنی بڑی مصیبت تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہنا تھا مگر سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ نے ان کو اجازت آخرما دی تو اس سے پتہ چلا کہ سبحان اللہ کا ذکر جو ہے یہ مصیبتوں کو کم کر دیتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ کے پاس ایک مزین کو لایا گیا تو عمر اللہ نے جلاد کو کہا کہ اس کے دس کوڑے لگاؤ اب جلاد نے جب ایک کوڑا لگایا رہا اور اس کو لگا تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ بھی غافل ہی ہوتے تھے ہو جاتا تھا گناہ ہو جاتا تھا مگر باہر انہیں بھی خدا یاد ہوتا تھا اب جب بندہ پڑھا تو کہنا کہ سبحان اللہ جب مثل سبحان اللہ پڑھانا تو عمر اللہ نے جلاد کو اشارہ کیا دعا ہو اس کو چھوڑو اب قریب بیٹھے ہوئے تھے عمر ابن قابل اللہ نے یہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے صداحی کا وہ ہس پڑے تو عمر اللہ نے پوچھا میں ید ہی کو کہا حضرت آپ کیوں مسکرائے انہوں نے فرمایا واللہ دی نفسی بیدہ ہی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سبحان اللہ نے اس مجرم کی سزا میں کمی کروا دی ایک جوتہ لگنے پر اس کی سزا ختم ہو گئے گی سبحان اللہ بڑا سزا آپ نے کم کر دی کہ چھوڑ دو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے عذاب کم ہوتا ہے سزا کم ہو جاتی ہے ہم کبھی پھس جائیں مشکل حالات میں تو سبحان اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری بھی مشکل حل ہو جائے گی جلدی نجات ہو جائے گی اب ایک آخری بات کہ امام مخیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو سب سے آخر پہ کیوں لائے علماء نے سات و جوہر بتائی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تصفی زیادہ پڑھنے کا حکم دیا امام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ گئے کام مکمل ہو گیا اب آپ اللہ کی تصویح کیجئے استغفار کیجئے تو چکے نبی رسلام کو عمر کے آخری حصے میں زیادہ سے زیادہ تصویح پڑھنے کا حکم دیا کہ امام مخیر رحمت اللہ علیہ کتاب کے آخر پر حدیث سے تصویح کو لکھتے ہیں تاکہ ہم بھی عمر کے آخری حصے میں زیادہ اللہ کی تصویح بیان کریں اور نبی رسلام کے عمل کو افنانے والے بن جائیں تو پہلے فکرہ تھا سبحان اللہ و بحمدہی اور دوسرا کلام تھا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ تو وہی لفظ ہے جو بتا دیا گیا ایک لفظ اس میں اور آگیا کہ وہ اللہ بلند ہے اور واقعی بلندی کبریائی اور بڑائی اللہ ہی کو سجدتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں بڑائی آپ ہی کو سجدتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کلام کتنا مٹھا ہے جیسے شہد کھائے نہ تو بندے کو مزا آتا ہے اس کلام کو پڑھیں تو مزا آتا ہے زبان پہ بار خود آیا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتک نے بہت سے میری زبان کے لیے معنی کا خیال کرتے ہوئے آپ اس کلام کو پڑھیں نہ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے پڑھنے میں مزا آ رہے ہیں لہذا تمام طالبات تین مرتبہ کم از کم اس کلام کو محبت کے ساتھ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظيم اللہ رب العزت ہے ہمیں اس wages کو قصد کے ساتھ کرنے کی توفیق اتعاف فرمائے اور جن طالبات نے آج آخری سے وقت پڑھا ہے وہ مبارک باد کے قابل ہیں ان کے اہل خانم مبارک بات کے قابل ہیں ان کے مولمین یا مولمات سب مبارک بات کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ جو اس یامیہ کی پرنسپل صاحب ہیں ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان تمام بچیوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے اور اللہ آج کس مجلس کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين توبہ کے قلمات پر آدی تو وکیل کون ہے وکیل یہ محمد چھومن کا یہ اس کے لڑکی کے والد ہے یہ لڑکی کے والد ہے توبہ کی خلیمات بھی پڑھانے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي لا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا بَخَلَقَ مِنْهَا جَوْجَهَا بَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال اللہ تعالى في مقام آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال اللہ تعالى في مقام آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وقال اللہ تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وفي روایت اخرى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْحِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّي أَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ شمون صاحب آپ لڑکی کے والد بھی ہیں وکیل بھی ہیں کہ آپ نے مسمات حمنا شمون کو حافظ من امین جو بیٹے ہیں حمود اکبر صاحب کے ان کے نکاح میں بیوز حق میں پچیس سا روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا حافظ من امین صاحب کہ آپ نے مسمات حمنا شمون کو اپنے نکاح میں بیوز حق میں پچیس سا روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک آلی و جمع بینکم آفی خیر بچوں کے لئے ہم بعد میں دعا بھی مانگے اس سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتی وقبلتو جمیع احکامہ اکرارا باللسان و تسلیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل جنب و اتوو الی برحمت کا یا ارحم الراہمی ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بہ چکے ہیں جن معاملات ہیں جن کو باقیدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل جنب و اتوو الی دوسرے سو مرتبہ دلشریف سے وشام پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم تیسرا عمل ہے قرآن ویلی کی تلاوت رضا نہ کرنا ایک پارہ بڑھیں تو بہت اچھا مشکل ہے تو آدھا پارہ اور بھی مشکل ہے تو ایک ربو ایک فوق پڑھ لیا کریں چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا حتکار وال دل یار وال اور پانچنا عمل جو سب کا نچوڑ اور لب لباب ہے وہ ہے مراقبہ کہ دس پندرہ منٹ صبح دس پندرہ منٹ شام اللہ سے لولہ کا آکے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمع رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کے یہ مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ نے اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافے پہ خود محسوس کریں گے اب سوڑے دل مراقبہ کر لیجئے پھر دعا کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو چھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے مند کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیتی ہے سب نبا Walmart اٹھڑا اٹھڑا ڑا اٹھڑا 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 یارو نار غضب دی تے دیکھو قسمت وچونج پئی تے سڑ بھج گئی عشق خدا یارو نار غضب دی تے دیکھو قسمت وچونج پئی تے سڑ بھج گئی چولا بر کا سبردہ میرے ہو گیا تھئی آن تھئی آن تے چپ کر گئی ماں پیو ویر ویادن میں کوں تے اتتانے دے من سینیاں تے سیندی رئی ہاں ماں پیو ویر ویادن میں کوں تے اتتانے دے من سینیاں تے سیندی رئی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تدر تے دیتے پی ہاں تے جے ہو جئی ہاں غلام فرید اے آکھ سجن نو میں تدر تے دیتے پی ہاں تے جے ہو جئی ہاں تے دیتے جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ علیہ وحاب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ببارک وسلم اے رب قریب ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگ در فرما اے بوکی پر دفعشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو ساکھ فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روح روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما کریم ماں کا ہمارے چھوٹے بڑے سخت گناہوں کو معاف فرما جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو گناہ ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے اللہ جو محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما اے اللہ گناہوں کی زلت سے محفوظ فرما ہمیں تعاعت کی عزت نصیب فرما میرے مولا ہماری تنہائیوں کو پاک فرما ہماری سوچ کو پاک فرما ہماری نیتوں کو پاک فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پردگارِ آلہ ہمیں رزقِ حلال عطا فرما صدقِ مقال عطا فرما پردگارِ آلہ ہمیں رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمیں سیلفون کے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرما اس دجالی دور میں ہمارے ایمان کی فاضت فرما ہماری آنے والی قیامت تک کے نسلوں کے ایمان کی فاضت فرما فردگارِ آلہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے آپ کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے اللہ ہم پر رحم کر دیجئے اللہ کرم کر دیجئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا مگه تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما اے اللہ جن بچے بچی کا نکاح ہوا ان کو خوشوں پر زندگی نصیب فرما اس نکاح کو دونوں طرف کے گھرانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے ماں باپ کے لیے دلی سکون کا سبب بنا اے اللہ لی بچوں کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے دین میں برکت اطاف فرما ان کے کاموں میں برکت اطاف فرما ایلہ ان زوجین کو بری نظر سے محفوظ فرما بری اثر سے محفوظ فرما جادت ہونے سے محفوظ فرما حاصلوں کے حصت سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما میرے مولا ان زوجین کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق اطاف فرما ایلہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبتیں اور زیادہ بڑھا جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام ورحمہ حووہ کے دل میں عطا فرمائی اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما جو محبتیں آپ نے رحیم علیہ السلام ورحمہ حاجرہ کے دل میں عطا فرمائی اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما جو محبتیں آپ نے نبی رشتہ اطاف اسلام اور امام شسیدی کرنہا کے دل میں عطا فرمائی اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما اللہ ان کو خیر پد جمع فرما ایک دوسرے کے شرح سے محفوظ فرما اور ایک کامیاب عزواج فندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو ماں باپ کی نیک مرادیں ہیں ان کے حق میں اپنی رحمت سے اللہ ان کو فورا فرما اللہ اس وجوے میں جتنی بچی ہیں یا بچے جوانی کے عمر کو پہنچ چکے اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما تاکہ ماں باپ کو ان کو فرض پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اس ادارے کو اپنے مقبول ادارہ میں شامل فرما فرودگار عالم جو دعاوں کے لئے جو کہا گیا آپ تو ان سب دعاوں کے بارے میں جانتے ہیں اللہ ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے جو دوست بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل آج رہا مصطبی رہا نصیب فرما فرودگار عالم ہمارے اس پیارے ملک کی فاضد فرما ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمیں اس مہنگائی کے عذاب سے محبول فرما فرودگار عالم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے بندوں پر آسانی فرما اے اللہ رزق میں آسانی فرما فرافی فرما یہ ملک بہرانوں کا شکار ہے اسی ہر تک بہرانوں سے نجات ادا فرما ہمارے حکام کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ افواج پاکستان کی فاضد فرما اے اللہ قدم قدم ان کی مدد ونسط فرما اور ان کو وقت کے اوپر کفر کے سامنے سیسا پلائیوی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی ادا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں اوپی ادا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم تبلینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لا حبیبی سیدنا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراہ